ہائے دوستو میرا نام ہے شباز احمد آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپریشن سپیکٹرم اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار ہیں تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کیجئے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کس طرح دنیا میں ایک ملک نے اپنے لوگوں کو ہر منٹ میں تیس لوگوں کو گربت سے آزاد کیا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف انیس سو اٹھ سٹ کے آخر میں چین کے دہی علاقوں میں سات سو سبتر ملین لوگ گربت کا شکار تھے ان علاقوں میں گربت کی شرعہ ستانویں اشاریہ چھ پرسند تک تھی اس کے بعد چین نے گربت کے خاتمے کے لیے کامجابنیاں حاصل کرنا شروع کی اور ایسی شاندر پلیسی کا نتیجہ تھا کہ سن دوزار بارہ میں اٹھارویں سی پی سی نیشنل کانگرس کے بعد سے اب تک ترانویں ملین سے زیادہ لوگ گربت سے نجات پا چکے چین میں گزشتہ سات سالوں میں ہر سال دس ملین لوگوں نے گربت سے نجات حاصل کی یہ تعداد جورپی یونین کے ایک درمیانے درجے کے ملک کی ٹوٹل عبادی کے برابر ہے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق چین میں ہر ایک منٹ میں تیس افراد گربت سے نجات حاصل کرتے ہیں چین میں گربت کی خاتمے کی ایک ایسی شاندار اور قابل تقلیب کہانی ہے جس سے بہت سے ممالک استفادہ کر سکتے ہیں یہاں کچھ ایسی داستانوں کا ذکر کرتے ہیں چین کے صبح شیشوان کے شہر دیان کے فرمکاراناسی فضاء محسوس ہوتی ہے کافی ہوسز، آرٹ گیلریز، اوپن ائر ایرٹیٹرز اور آرٹ یہاں کی نئی پہچان بن چکی ہے ماضی میں ایک دریب گاؤں تھا دوہزار آرٹ کے شدید زلزلے میں گاؤں کو پوری طرح نقصان پہنچا تھا زلزلے کے بعد سے گاؤں کے بیشتر نوجوان روزگار کے لیے گاؤں سے باہر چلے گئے ہیں اور اس لئے یہ گاؤں ایک خالی سا گاؤں بن کر رہ گیا تبدیلی اتفاق سے شروع ہوتی ہے ایک عورت نے جو ثقافتی اور تخلیقی سنت سے ببستہ ہیں گاؤں کے کسانوں کے ایک چھوٹی سی امارت قرائے پر لی تین ماہ کے تزین و عرائش کے بعد یہ گفاں موز گاؤں کا پہلا کافی ہوسز بن گیا اس کا نام نارفار ہے اور شہروں سے بڑی تعداد کے لوگ اس گاؤں میں آنے لگے اور پھر گاؤں میں کافی ہوسز کی تعداد بڑھ گئی اس وقت گاؤں کی لوگوں کی توقع بھی نہیں تھی کہ ان کا آبائی گرد کافی سے ببستہ ہو جائے گا بڑی تعداد میں کافی ہوسز کھلنے سے مقامی کسانوں کو قرائے کی مدد میں خطی رقم حاصل ہونے لگی مقامی ذریع مصنوعات کی زیادہ آسانی سے فروکت ہونے لگی اس طرح اس گاؤں نے گربت سے نجات حاصل کی صوبہ شیشوان کے میشین شہر میں اچار تیار کرنے کا ایک کارخانہ ہے اس کارخانی کی قصوصیت ہے کہ یہ عملے کا ایک دہائی حصہ مزہود لوگوں کو رکھا ہوا ہے جس کی تعداد چار سو انتر بنتی ہے اس وقت اس کارخانے کی ٹوٹل پیداوار اچار بنانے والی سنت میں سرے خرست ہے پوشالی اور ترقی کے اس راستے میں کوئی بھی بیشے نہیں رہ گیا بتایا گیا ہے کہ اس کارخانے میں وہ خصوصی مناظمین کی عوسترخواہ چھبیس سو یوان ہے اس کے علاوہ رہائش اور کھانے پینے کی چیزیں بینے کارخانے کی جانب سے مفتمن ہی جاتی ہیں اسی طرح ایک اور تین کے گاؤں باسٹھ غریب خاندار موجود تھے حالیہ ورسوں میں امدہ سبزیوں کی کاشت میں مقامی کسانوں کی آمدنی میں بہت اضافہ ہو اور وہ گروہ سے نکل کر اس وقت وہ گاؤں امدہ سبزی کی کاشتکاری کا مرکز ہے یہاں پر کسان روزانہ دو یا تین سو یوان کما سکتے ہیں اس گاؤں میں سبزی کی کاشتکاری کے لیے اس مرکز کا مادل کچھ یوں ہے کہ کامپنی پلس کوپریٹی بیس لس کسان یہ ایک سیر جہتی تعاون کا نمونہ ہے مرکز میں زمین پانی اور خاد سمیت تمام تنصیبات اور مصنوعات کے اخراجات کامپنی کے سرمایہ کاری سے ہوتے ہیں اور گاؤں کے لوگ اپنے اصلاحیتوں اور محنت کی بنا پر کاشتکاری کا مہدہ کرتے ہیں وہ صرف کاشتکاری کرتے ہیں سبزیوں کی کٹائی کے بعد سبزیاں کامپنی کو فروت کر دی جاتی ہے پھر کامپنی سبزیوں کے اخراجات کٹ کر باقی رقم اکدار کو ادا کر دیتی ہے اس کے علاوہ کامپنی کاشتکاروں کو زمین کے قرائے کے طور پر ہر سال چھ سو یوان کی ادائیگی بھی کرتی ہے یوں کسانوں کو کسی بھی سرمایہ کاری کے خطرات کے وغیر خاطرخواہ آمدری حاصل ہو جاتی ہے گزشتہ ستر ورسوں کے دوران چین نے اپنی غریب عوام کو اور لیگ فرام کی اس کے ساتھ ساتھ چین نے عالمی سطح پر بھی غربت کو خم کرنے کی کوشش کی چین کے غربت کے خاتمے کے اس مجودہ کامیابی کو بنین و انسانی تاریخ کے لیے ایک سنہری باغ بن چکے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور کمیٹ سیکچن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی